اسلام علیکم بریورز آج ہے بارہ مارچ اتوار کا دن تقریباً جارہ بج رہے ہیں اس وقت میں ملیر میں موجود ہوں جاور بہت ساری نرسریز ہیں اور آج میں ان ساری نرسریز کا وزٹ کرنے کا مرہ ارادہ ہے تو بہت اچھی چی ویڈیوز آنے والی ہیں تو سب سے پہلے اس نرسریز سے سٹارٹ لے لیتے ہیں جس کا نام ہے سبحان اللہ نرسری اینڈ لینڈسکیپ نزاکت بھائی کی نرسری ہے اس سے پہلے بھی اس نرسری پر میں آ چکا ہوں بلکہ یہاں نہیں ان کی نرسری پر آ چکا ہوں ان کے میں نے فارم پا بھی وزٹ کیا تھا جس کے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو بہت زیادہ دور تھا اور ان کی نرسری جو فاسٹ انیویسٹی کی طرف نرسری تھی وہاں بھی میں نے وزٹ کیا تھا تو ان کی اب نرسری شفٹ ہو کے یہاں پر آ چکی ہے جس کی میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کے دوران اور ویڈیو کے آخرے میں میں آپ کو راستہ پر سمجھا دوں گا لیکن ابھی فیلحال اس کو دیکھ لیں کہ یہ نرسری کہاں پر موجود ہے کیونکہ اس سے آپ کو کافی آسانی ہوگی ڈائریکٹ رابط آپ کر سکتے ہیں اور نزاکت بھائی ہوں گے نزاکت بھائی کے وہ نمبر وہ موجود ہے جو بھی انفرمیشن چاہیے ہو جو میں نہ بتا سکوں آپ ان سے لے لیجئے گا تو یہ ساری نرسریز ہیں اور راستہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بھار کا اوورویو بھی دے دیتا ہوں نرسری کس جگہ پر موجود ہے کہ یہ اوپر یہ ملیر پانچ نمبر یا چھے نمبر سے ہوتا ہوا راستہ یہ سپر ہائیوی کی طرف جا رہا ہے یہ سامنے فلیٹس ہیں یہ اوپر بریج بنائے یہ نیچے کی طرف یہ نرسریز یہاں پر موجود ہیں اس کی اگزیکٹلی کرنٹ لوکیشن وہ بھی میں گوگل میپ کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور میں مزید اگر سٹیل نہ سمجھ آئی ہو تو جو نرسریز کی اونر ہیں ان کے بھی میں ایک آوڈیو ڈال دوں گا آوڈیو نوٹ جس میں وہ راستہ سمجھا رہے ہوں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہے نرسری نذاکت بھائی کی اور یہاں سوڑویو دے رہا ہوں دو سیکشنز بنا لوں گا اس نرسری کے کیونکہ تمام پلانٹ سے کھانی کوشش کروں گا یہ آوڈیو سیکشن ہے یہ ان کا انڈور سیکشن ہے ان کے پاس کیکٹس اور سیکلنٹس بھی موجود ہیں اور جس میں سے ایک تو میں بھی لے کر جاؤں گا کیونکہ میں کافی عرصے سے انتظار میں تھا اس سیکلنٹ کے مگر نہیں لی جا سکا ٹائم کی وجہ سے تو مجھے یہاں پر اب مو ملے ہے تو میں نذاکت بھائی سے لے کر جاؤں تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ان کے انڈور سیکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے پلانٹس ہیں پلانٹس پہ یہ انڈور سیکشن ہے ان کا اور اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں گے ان کے پاس کچھ اکسیسریس بھی رکھی ہیں ان کے پاس گو ارگینک کی کمپوسٹ رکھی ہوئی ہے جس میں یہ ارگینک ہے کیمیکل اور گو بر کھات کا بہتری نیمل بدل جراسیم اور بدبو سے پاگ ارگینک کمپوسٹ ہے بڑے بیگز بھی ہیں چھوٹے بیگز بھی ہیں پھر اس کے بعد ان کے پاس کچھ دوائیاں بھی رکھی ہیں سلگ اینڈ نیلز کے لیے سلگ اینڈ نیلز جو ہو جاتی ہیں اس طریقے کیلئے دیکھیں اگر آپ کے گارڈن میں کھیڑے ہیں تو ان کے لیے دوائی ہے یہ موجود ہے سپریر پمپ ان کے پاس موجود ہیں پلاسٹک کے کنٹینرز موجود ہیں یہ آرہ میگا سے ایٹ انچز کے ہیں وہ اوپر پڑے ہیں اور اس کے علاوہ سیٹ سے پاکٹس پر رکھے ہوئے ہیں ویجیٹیبل کے سیٹ ہیں کون کون سے ہیں جلدی سے کھایا تھا ہوں اب میں بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ سارے سردیوں میں گرمیوں میں گروہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ ترہی ہوگی کریلا کلپا ساک شملا میرچ بیگن اور 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 اس کے علاوہ ہری میرچ اور بھنڈی میرچ کھیرہ لمبا بیگن یہ ساری یہاں پر گرمیوں میں اگانے والی یہ ہیں بیلے ہیں پودیں بھی ہیں تو چلیں یہ اتنا ہی چیزیں کافی ہیں اب پلانٹس دیکھ لیتے ہیں میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں سب کے ریٹس ایکسپلین کروں ساری چیزیں اور نام بھی بتا دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور پھر اس کے بعد آئیے گا نرسری پر اور پلان کی جائے گا چلیں یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ ڈیفن باکیاں رکھے ہوئے ہیں اور فائلوڑن ڈرون ریٹ کونگو رکھے ہوئے ہیں یہ ریکھیں یہ پلانٹ ہی بنتا ہے اس کو سٹیک یا سپورٹ کی یا موسپول کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پلانٹ اپنے ہی بلبوتے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی ایسے ہے کہ بڑا ریٹ کلر کے اندر پتہ اس کا پتہ نہیں کیا نام بتایا تھا میں نام اس کا بھی پوچھے بتایا تھا یہ پلانٹ بڑا خوبصورت لگا تھا اس کے اندر کیوں کہ شیڈ یہ بڑے اچھا آرہا ہے اس کا ہے یہ دیکھیں یہ ان کے پاس ایک بوتل گملہ اس کو بولتے ہیں اس کے اندر موجود ہے اور یہ ہی پلانٹ چھوٹے گملے میں بھی موجود ہے یہ آٹھ انچز پلاسٹک کا کنٹینر ہے اس میں یہ لگا ہوا ہے پھر اس کے پاس ان کے پاس یہ مکی کا پودا رکھا ہے مکی پودا مکی پودا کہتے ہیں اس کو یہ موجود ہے اور یہ ہیوڈ سائز کا یہ بڑے سائز کا ہے ٹھیک ہے پھر یہ اس کا بھی پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیا نام بتایا تھا میں بھول گیا اس میں یہ دو فرائٹیز ہیں یہ اس طریقے کی جو فرائٹی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں یہ اپورڈ ڈیریکشن میں یہ گروہ ہو رہا ہے یہ ایسے تو یہ مجھے بتایا انہوں نے پھر ان کے پاس کچھ پام کریز کا کلیکشن ہے اور منی پلانٹ ان کے پاس بڑے زبردست سائز کے ہیں اور بہت اچھے ریٹ ہیں میں منی پلانٹ نہیں دکھا رہا تھا کیونکہ منی پلانٹ بہت زیادہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ ہر جگہ ہر وقت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ میں اس لئے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ جو سائز ڈیویلپ ہو ہے انہوں نے مجھے بتائے ہیں بہت زبردست ہے میرے پاس جگہ ہوتی تو میں لے جا کے شوق پورا کر لیتا یہ دیکھیں یہ لیوز کے سائز ہیں سٹیم سے دیکھیں تھک سٹیم ہے یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں تھک سٹیم یہ سارے منی پلانٹ کافی اونچی ہائٹ کا بہت زبردست ہیں ایک پلانٹ بارہ سو روپے کا ہے اس وقت آج کے دن بارہ سو روپے کا ہے جو مجھے انہوں نے ریٹ بتائے وہ ہی میں نے اس ویڈیو میں بھی بتا دی آگے چلتے ہیں بریزل یہ دیکھیں بہت اچھا سائز ڈیولپ ہوا ہے پھر یہ پیڈیارم کہتے ہیں جس پتہ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت مناسب ریٹ بہت اچھا ریٹ ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ رکھے ہوئے ہیں بہت یہ دیکھیں کیسے زبردست دیولپ ہو رہا ہے تو ریٹ کے لحاظ سے بہت اچھ یہ اس وقت پرانٹ مل رہا ہے میں آگے جاتا ہوں اور آگے دکھاتا ہوں اور ہاں وانڈرنگ جیو یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ بھی ان کے پاس سکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس چلو کھا رہا ہے اور اس وقت شید آ رہا ہے سر روشنی اب صحیح یہ والی ورائیٹی یہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور آگے چل لیتے ہیں بڑے بہت سارے کامل پلانٹ شکے ہیں بہت سارا تو میری کوشش ہے کہ میں ایک سب پوری اندرسری کا آور ویو دکھا دوں اور زیادہ فوکس اس پر کروں گا کہ جو بہت زیادہ اچھے یا اتنے زیادہ کامل نہیں ہیں تاکہ ویڈیو سے بور نہ ہو اور یہ کے پاس موجود ہے کافی بڑا ہیوج پلانٹ بن جاتا یہ اور پھر وہی فائل رین ڈراؤن ریڈ کو رکھے ہوئے اچھا اب میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ مالی پلانٹ یہ ایٹ انچز کے کنٹینر میں لگے ہوئے ہیں بہت ہیلدی پلانٹ ہیں بہت اچھے ہیں قریب سے دکھا دیتا ہوں اور یہ بہت مناسب ریٹ پہ اس وقت مل رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا سائز ہے اس میں چھاند کے اپنے پسند کے لے جائیں اس سائز کے ڈیفرن سائز ہیں یہ دیکھیں اس میں سے یہ بھی موجود ہے بہت اچھے ریٹ پہ اس بہت اچھی اپورچونیٹی ہے میں مانی برانٹس کی اگین اتنی بار بار تعریف نہیں کر رہ ہوتا لیکن آپ کو یہ سائز ڈیویلپ کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن مارکٹ میں بڑی سستی ریٹ پہ یہ چیز مل رہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لینے چاہیے میں دیکھیں کیسے زبردست شیڈ آ رہا ہے ماربل کوئین یہ سارے ماربل کوئین کا کلیکشن ہے یہ یہ پر اور اچھے سائز کے ہیں ایریل روٹ ساتھ نکل رہی ہیں موس پول کے ساتھ سارے پلانٹس سنگونیم میں یہ رکھا ہوا ہے اس کلر کا فل بھرا ہوا ہے بوشی پلانٹ ہے اور بیزل کے بھی پلانٹ اس کے تر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گا کیا خوبصورت زبردست سائز اور بہت زبردست پیٹرن اس کا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ پورا موس پول سے اٹیچ ہو ہے یہ چھوٹے پلانٹس آئی ہیں چھوٹے پلانٹس بھی ہیں لیکن یہ بڑے مناسب ریٹ پہ موجود ہیں یہ دیکھیں ہارٹ لیف ہارٹ لیف کا بڑا زبردست سائز ہوا ہے میرے پاس ابھی یہ سائز نہیں بنا نیون ہارٹ لیف یہ دیکھیں بہت اچھا یہ ہارٹ لیف کی ایسا بنتا ہے تو بہت اچھے ریٹ اور بہت اچھے پلانٹس یہ اس وقت تو اب آگے اس طرح میں گھوم جاتا ہوں یہ بھی دکھا جاتا ہوں اور زیادہ اچھے جائنٹ اور بشی منی پلانٹس لگے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتے کتنے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ سارے اوپر تک جا رہے ہیں اور آپ کو سٹیم سے ان کی دکھاؤں کہ یہ بارہ سو روپی کا اس وقت یہ دے رہے ہیں اور بہت زبردست ڈیل ہے جس کے پاس پیسے ہیں جس کے پاس جگہ ہے اس کے پاس پیسے سمجھتا کہ اور کچھ میں اس سے زیادہ کچھ کہ یہ دیکھیں یہ سائز دیکھیں کس زبردست سائز ہے پاٹس کے اندر یہ زمین کے اندر سائز ڈیولپ ہوتا ہے مومن یعنی کہ آپ بہت زیادہ کی کریں بہت اچھے خدمت کریں سائز ڈیولپ ہوتا اور یہ سائز ڈیولپ ہونے میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو ریڈی میٹ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو بہت اچھے اپورشنیٹ ہے اس کے بعد یہ چیز منی پرانٹ میں میں آپ دکھاؤ یہ دیکھیں یہ بھی یہ زبردست شیڈ یہ دیکھیں خوبصورتی آتی ہے منی پرانٹ نیون کی دیکھیں اس سائز بھی زبردست ڈیولپ ہو آیا ہے اور آگے دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ تعریف ہو کہ منی پرانٹ کی لیکن پرانٹ تھے ایسے کہ مجھے ان کی تعریف کرنا پڑی اور آگے دیکھ لیتے ہیں اور کیا کے چیزیں موجود ہیں تو بس آئی گیس کہ ہم پھر اپنی انڈور سیکشن کو بن کریں گے پھر اس کے بعد آؤٹڈور پلانٹ دیکھ لیں گے الائچی پودا بھی وہ پیچھے رکھے ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایلپینیا بھی اس کو بولتے ہیں اور یہ بہت اچھا انڈور پلانٹ ہے برائیٹ ایریا میں رکھے تو بہت اچھا شیئڈ آتا ہے اس کو شابرن کریں گے تو کلرز اور ہائلائٹ ہوں گے اور اس کی ایسی طریقے لیوز بنتے ہیں اور بہت اچھا یہ پلانٹ بن جاتا ہے میرے پاس یہ چلا نہیں بس میں خراب کر دیا اس کو کسی وجہ سے بس میں نے گر بہت کہ بہت اچھا پلانٹ ہے پلانٹ باقی یہ ایک ورائیٹی رکھ ہوئی ہے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور مزید جیسے کہ یہ نئے شفٹ ہوئے ہیں تو یہاں پر پلانٹ مزید آ رہے ہیں ان کے فارم پر ان کے پاس امپورٹ ورائیٹی رکھے ہوئی ہیں انڈور پلانٹ کی یہ دیکھیں پیٹ ایٹم کیسا ہیوز جائنٹ بنا ہوئے ہے یہ اور یہ ایک اور یہاں پر ایگلونیما یہ ایک یہ رکھا ہوا ہے اور یہ یہ کیون سا ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے کنفرم کر دے تو یہ بھی موجود ہے یہ پر اور اس کے علاوہ یہ انجوائ پہت رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی اچھے بند رہے ہیں ابھی بند رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے اس پہ شفٹ کیے ہیں کیسے اچھے بند رہے ہیں ایجرل روٹس آ رہی ہیں سٹیم تھک ہے سٹیم کا سائز بڑھا ہے اس کی بھی تھک سٹیم ہے جو چیزیں میں نے کافی چیزیں دکھا دی ہیں تو اس ویڈیو کو یہ ہی بند کہتے ہیں میں اس کے دوسرا بناتا ہوں تو وہ دیکھ گا اس ویڈیو کو فیڈ بیک ضرور دی جگر ابھی اس میں کچھ سمجھ نہیں آئی راستہ نہ سمجھ آیا کچھ بھی نہ سمجھ آیا تو میرے سے دوبارہ ضرور پوچھ لیجئے گا اور میرے مشروع یہ ہے کہ یہ آئی گا اور بہت سارے نرسریز ہیں جن کو میں دکھانے والا ہوں اور آپ بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ پلانٹس بہت زبردست ہیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس پارٹ میں